ناؤسکار دوستو خبر بہت بڑی ہے اور اس سے موڈی سرکار کے تمام دعووں کی پول کھل جاتی ہے کیونکہ ہر بار جب موڈی سرکار سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے غریبوں کیلئے کیا کیا تو بار بار مفت سلنڈر اجولہ یوجنہ کا حوالہ دیا جاتا ہے اور آج سنسد کے اندر خود موڈی کے منتری نے جو مانا ہے وہ اپنے آپ میں بہت بڑی خبر ہے خبر آپ کے سامنے اجولہ یوجنہ کے چار دشملہ ایک تین کروڑ لابارتیوں نے ایک بار بھی نہیں کرایا سلنڈر ری فل دوسری بڑی خبر سات دشملہ چھ سات کروڑ لابارتیوں نے ایک ہی بار سلنڈر بھروایا ہے یہ بات کسی اور نے نہیں پیٹرولیوم راجمنتری رامشور تیلی نے کہا ہے مطلب کیا ہوا اس کا دوستو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو یوجنہ نو کروڑ لوگوں کو لاب پہنچانے کی تھی اس خبر کے مطابق جسے خود موڈی سرکار کے منتری نے قبولا ہے سنسد کے اندر کی چار کروڑ تیرہ لاکھ لابارتیوں نے ایک بار بھی ری فل نہیں کروایا اور کتنے لابارتیوں نے صرف ایک بار ری فل کروایا ہے سات کروڑ سڑ سٹھ لاکھ میں آپ کو بتلانا چاہوں گا دوستو موڈی سرکار نے باقاعدہ اس کو لے کر سال در سال آکڑا پیش کیا ہے آپ کے سکرینز پر رامشور تیلی نے بتایا ورش 2017-2018 کی بھی 46 لاکھ اجولہ یوجنہ کی لابارتیوں نے ایک بار بھی سلنڈر ری فل نہیں کروایا وہیں ایک بار ری فل کرانے کا آکڑا ایک کروڑ انیس لاک رہا راج منطری کے مطابق 2018-2019 کے دوران ایک کروڑ چوبیس لاکھ 2019 سے 2020 کے دوران ایک کروڑ اکتالیس لاکھ 2020 سے 2021 کے دوران دس لاکھ اور 2021-22 کے دوران بیانوے لاکھ لا بھارتیوں نے ایک بار بھی سلنڈر نہیں بھروایا ساتھ ہی انہوں نے ایک بار سلنڈر ری فل کرانے کا بھی آکڑا دیا ہے دوستو میں آپ کو بتلانا چاہوں گا یہ وہی سرکار ہے جو ریوڑیوں کے مددے کے اوپر وپکش کی آلوچنا کرتی آپ کو یاد ہوگا پردھان منطری ناریندر موڈی نے ایک رالی میں کہا تھا کہ ان political parties سے بچیے جو ریوڑیاں دیتے ہیں پھر ان کا ایک چاٹکار عدالت بھی چلا گیا تھا اس مددے کو لے کر کہنے کا عارض یہ ہے کہ جب وپکش اپنی طرف سے لوک لبھاون راجنیتی کرے تو انہیں دکت ہے مگر آپ اپنی طرف سے خود کی پول کھول رہے ہیں اس طرح سے جس کے لیے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے بتائیے نہ اجولہ کو لے کر جو آپ نے تمام دعوے کی اس کا کیا ہوا آگے جا کے میں آپ کو بتلانے والا ہوں کہ غریب جنتہ کی موڈی سرکار کے کئی سانسد کس طرح سے بیزتی کر رہے ہیں مگر میں آپ کو یہ بتلانا چاہوں گا کہ اجولہ کو لے کر سرکار کی نئے نیم دراصل ہیں کیا جس کے چلتے ہیں تمام قدم اور یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں سرکار نے اجولہ یوجنا کے تحت نو کروڑ مفت رسوئی گاس کنیکشن باتے تھے ان سبھی لوگوں کو LPG سفسیڈی کی روپ میں دو سو روپے پرتی سلنڈر تے ہے سفسیڈی سالانہ بارہ سلنڈر پر دینے کا نیم سرکار نے بنایا ہے اکیس مئی دوہزار بائیس سے دوہزار بائیس تیس کے لیے سرکار نے یہ نیم تے کیے ہیں سرکار اجولہ یوجنا کے تحت غریب پریوار کی محلاؤں کو مفت گاس کنیکشن دیتی ہے اور اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ مشکل سے ایک بار بھروا پائے ہیں اور کئی تو ایک بار بھی بھروا نہیں پائے ہیں آپ کی سکریڈز پر یہ ہیں موڈی سرکار میں سانسد نشکان دوبے آپ کو یاد ہوگا میں نے آج صبح ایک کارکرم کیا تھا جس میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس شخص نے سانسد کے اندر کہا کہ جو کسان آندولن کر رہے تھے ان میں سے ایک بھی وقتی نے آت مہتیانی کی جبکہ آپ جانتے ہیں اس آندولن میں کم سے کم سات سو موتے ہوئی تھے اب ان کا ایک اور شرمناک بیان آیا ہے دوستو اور اس بیان کی طرف میں آپ کا دھیان کھیچنا چاہوں گا غریبوں کو جو مدد یہ سرکار دے رہی ہے انہوں نے جس شبداولی کا استعمال کیا دوستو بہت ہی شرمناک ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ موڈی سرکار غریبوں کو فری فنڈ کا کھانا دے رہی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں نشکان دوبے سے فری فنڈ کا کھانا کیا ہوتا ہے بڑی بات اگر غریبوں کو مفت اناج دیا جا رہا ہے تو یہ کوئی فری فنڈ کا کھانا نہیں ہے یہ جو پیسہ ہے سرکاری خزانے سے آ رہا ہے وہی سرکاری خزانہ جو بھرتا ہے ٹیکس پیئر کے پیسے سے کرداتا کے پیسے سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے پرتیکش اور اپرتیکش کروں کے ذریعے تو فری فنڈ کا کھانا کیا ہوتا ہے مستر نشکان دوبے جو شرمناک بات انہوں نے کہیے دوستوں جن ستہ کی خبر آپ کے سکرینز پر ہنگامے کی بی جب لوگ صفحہ میں کاروائی چل رہی تھی تو گوڈہ سانسد نشکان دوبے نے سانسد میں ایسا بیان دے دیا کہ وپکش کے نیتہ اب سرکار پر تنس کس رہے ہیں اور ان کے بیان پر تیکھی پرتکریا دے رہے ہیں نشکان دوبے نے کہا نریندر مودی سرکار میں اسی کروڑ لوگوں کو فری فنڈ کا کھانا مل رہا ہے غریبوں کی بیزتی اس قدر اس سے پہلے بھی سرکاروں نے اپنی طرف سے لوک لبھاون راجنیتی کی ہے منرے گا یہ تمام چیزیں مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس طرح کی بات کون کرتا ہے بھائی کہ فری فنڈ کا ہم کھانا دے رہے ہیں آپ احسان نہیں کر رہے ہیں انہی غریبوں کی ووٹ کے چلتے گوڈا سے آپ سانسد چنے گئے ہیں مسٹر یہ مت بھولیے آپ کوئی فری فنڈ کا کھانا نہیں ہے آپ اپنی جیب سے نہیں دے رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اپنے خزانے سے نکال کر جنتہ کو پیسے نہیں دے رہی ہے آگے ان کا شرمناک بیان لوگ صفحہ میں نیم 193 کے عدین مہنگائی پر بولتے ہوئے بھاشپا سانسد نشکان دوبے نے کہا کہ آج کووڈ کے بعد دنیا کی جو ستھتی ہے اس کے بعد بھی غریبوں کو دو وقت کی روٹی مل رہی ہے جس کے لیے پردھان منتری کو دھنیواد دیا جانا چاہیے حالانکہ اسی دوران انہیں نے کہا کہ جو فری فنڈ کا کھانا مل رہا ہے اس کے لیے کیا پردھان منتری بودی کو بدھائی دینا چاہیے میں آپ کو بتا دوں جب دیش میں کرونا کو لے کر پہلا لوگ ڈاؤن ہوا تھا جب بغیر دیش کی غریب جنتہ کو چیتاونی دیے آپ نے چار گھنٹے کبھی وقت نہیں دیا تھا تب وہ غریب سڑک پر اتر گیا تھا وہ غریب مجبور تھا اس کے پاس کوئی وکلپ نہیں تھا سرکار نے اپنی طرف سے مفت آناج کی جو یہ سکیم جاری کی اس کا سواگت کیا تھا ہم نے مگر بڑا پرشن یہ اگر سرکار اس طرح کے بیانات دے رہی ہے اور سرکار سے جڑے منطری اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں تو میرے پاس شب نہیں ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات یہ فری فنڈ کا کھانا کیا ہوتا ہے دوسری بات مودی جی کے پرتی ہم اپنا احسان کیوں مانے میں ایک تو سمجھ دی پا رہا ہوں میں نے اس سے پہلے بھی کارکرم کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ودھائک ہیں جو منطری ہیں بہار سرکار میں انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ آپ جو زندہ ہو اس کے لیے پردھان منطری مودی کا احسان مانو یوکرین سے یہ لوگ بچوں کو بچا کے لاتے ہیں اس کے انترگت بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ آج جو آپ پہنچ گئے ہو پردھان منطری ناریدر مودی کا احسان مانو مودی زندہ باد کے نعرے لگوائے جاتے ہیں ایک سرکار اپنے کاریوں سے اپنے کریا کلاپوں سے اپنی حرکتوں سے ووٹس حاصل کرتی ہے اس میں کچھ غلط نہیں ہے مگر جب آپ جنتہ کی سیوہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے کرتویوں میں شامل ہے بطور اس دیش کی ستہ دھاری پارٹی جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو کرپیا جنتہ پر احسان مجد لائیے فری فنڈ کا کھانا اگر فری فنڈ کا کھانا تھا تو یہ مجھے بتائیے نا اجولہ یوجنہ کو لے کر آخر کیا وجہ ہے پھر سے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں اجولہ یوجنہ کو لے کر آخر کیا وجہ ہے کی چار کروڑ تیرہ لاکھ لوگوں نے ایک بار بھی سیلنڈر ریفل نہیں کروایا بتائیے اور سات کروڑ سڑھ سٹھ لاکھ علاوارتیوں نے صرف ایک بار ہی صرف ایک بار ہی ریفل کروایا یہ تمام آکڑے آپ کے سامنے کرپیا اس کے بارے میں بھی کچھ کہیں بتائیے جو سرکار اور جس سرکار کے منتری اور سانسد فری فنڈ کے کھانی کی دعائی دیتے ہیں کرپیا اس بارے میں بھی اپنا موں کھولیں کیونکہ اجولہ یوجنہ کو لے کر پردھان منتری ناریندر مودین لگ بھگ ہر ریلی میں اس کا ذکر کیا کرتے تھے آج پول کسی اور نے نہیں آپ کے اپنے منتری نے کھول دیے تو اگلی بار جب پردھان منتری کسی ریلی میں اجولہ یوجنہ سے جو جنتہ کو فائدے ہو رہے ہیں اس کا ذکر کریں تو یہ آکڑا ضرور ان کے سامنے رکھیں ابسار شرما کو دیجئے جازت نمسکار